آج ہم ایک ایسے قلعے کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے جوناغر اگر آپ اتحاسک دھنوہر کو دیکھنی یا ان کے بارے میں جاننے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چلیے میرے ساتھ جوناغر جوناغر قلعے کا شروعاتی نرمان مہاراجہ بیکاراو دوارہ 1478 اسویر میں کروایا گیا تھا جو کی پراجین سمیں میں ایک چٹان قلعے کے روپ میں بنا ہوا تھا ورطمان سمیں میں موجود جوناغر قلعے کا نرمان قلعے کو سرچت رکھنے کے بعد کیا گیا نیکہ نیر شہر کی استحابنہ سن 1472 اسویر میں ہوئی جو جوناغر قلعے کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اتحاسکاروں کا ایسا کہنا ہے کہ جوناغر قلعے کو حاصل کرنے کے لئے کئی راجاؤں نے اس پر حملے کیے لیکن ایک راجہ کے علاوہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا مہاراج رام دیش سنگھ کے شاسرکان کے دوران بابر کے پتر کامران مرزا نے سن 1534 میں کیون ایک دن کے لئے جوناغر قلعے کو حاصل کر لیا تھا اس کے بعد قلعے کے چھٹویں شاسرک راجہ رائے سنگھ کے شاسرکان کے دوران قلعے کو ذکست کیا گیا جنہوں نے جوناغر قلعے اور بیکہ نیر پر سن 1571 سے لے کر 1611 اسری تک شاسرکیا راجہ رائے سنگھ نے بعد میں مغل شاسرکان کی آدھنتہ کو سرکار کر لیا تھا جہگیر اور اکبر کے شاسرکان کے دوران سروتن پت پراب کیا راجہ رائے سنگھ نے کئی یدوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد سترہ فروری 1589 میں جوناغر قلعے کا بھب نرمال شروع کرایا تھا جو جنوری 1594 میں حصی میں پورا ہوا راجہ رائے سنگھ ایک کلاتمک راجہ تھی جنہوں نے قلعے کا نرمال بہت خوبصورت اور بھب انداز میں تھارک کے ریگستان کے بیچ کرایا جوناغر قلعہ بیکہ نیر کے مشہور قلعوں میں سے ایک جو راجستان کے بیکہ نیرزلے میں موجود ہیں جس کی بہت ہی آکرشک واسطکلہ ہے یہ قلعہ کسی ایک واسطکلہ سے نرمت نہیں ہے بلکہ کئی سنسکرٹیوں کا مشہور نظر آتا ہے سب سے پہلے قلعے کو راجپور شیلی میں بنوایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جوناغر قلعے کو راجتھانی شیلی اور مغل شیلی میں بھی بنوایا گیا جوناغر قلعہ کافی بڑے چھیتر میں پھیلا ہوا ہے جو آیتاکار سنرچنہ کے ساتھ ساتھ لمبائی میں بھی بنا ہوا ہے سرپرثم یہ قلعہ پتھروں سے بنایا گیا تھا لیکن بعد میں اس قلعے کا نرمان بھب اور سندر واسط شیلی سے کیا گیا اس قلعے میں کئی خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں قلعے کی ساری سنرچنہ ہون راجاؤں سے پربھاوی تھے جنہوں نے قلعے پر شاصل کیا تھا جوناغر قلعہ خاص طور سے لال پتھر اور قلعے کے محلوں کی لیواریں خوبصورت سنمرور کے پتھروں سے بنی ہیں قلعے کے اندر کئی پرمک محل بنے ہوئے ہیں جنہیں کرن محل گنگا محل بادل محل پھول محل اور انک محل کے نام سے چانا جاتا ہے ان سبی محلوں کی الگ الگ خاصیت اور الگ الگ نکاشیاں ہیں جو کی قلعے کی خوبصورتی میں چار چار لگاتی ہیں جوناغر قلعے میں سات دوار موجود ہیں جس میں کرن دوار سورج پول دوار مک ہے سورج پول دوار سورج کی طرف ہونے کی طرح اس کو سورج پول نام دیا گیا جب دوار پر سورج کی روشنی پتی ہے تو سورج پول کا درش سنہرا ہوتا ہے سورج پول دروازے کو لال پتھر سے بنی ہاتھیوں کی دو موٹیوں اور مہین نکاشی دار شہریوں سے سجایا گیا ہے قلعے میں چاند پول فتح پول دولت پول اندوار بھی ہیں جس میں دولت پول پر کئی محلاؤں کے ہاتھ کے نشان بنے ہوئے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کے نشان ان محلاؤں کے ہیں جن کے پتی ید میں مارے گئے تھے جس کے بعد ان محلاؤں نے بھی ہاتھ ہتھیا کر لی تھی جنہ گڑھ کلے میں مشہور اور پراشین نارائے مندل بھی ہے یہ مندل بھگوان لچمی نارائے اور ان کی پتنی لچمی جی کو سمرپت ہے اس کے علاوہ بھگوان کرشن کو سمرپت ایک رتن بہاری مندل بھی موجود ہے جو کی جنہ گڑھ کلے کے پاس ہی موجود ہے دوستو آج ہم نے آپ کو جنہ گڑھ کلے کے اتحاس اور نرماؤں کے سمبند میں بتایا ہوں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ہی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ہی ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل گھومکہ ڈیوڈ کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں جائے بھارا